دوستو چننے سپرکینز کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے 18 گیندوں میں چاہیے تھے 60 رن اور میدان پر تھے مہندر سیہ دھونی پھر ہوا چمتکار سوگتے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی پیل کا ایک اور رومانچک مقابلہ پنجاب اور چننے کی بیچ کھیلا کیا اس مقابلے میں چننے کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے 18 گیندوں میں 60 رنوں کی ضرورت ہوتی ہے میدان پر شیوم دبے اور مہندر سیہ دھونی موجود ہوتے ہیں آخر اس مقابلے میں کیا کچھ ہوا انتیم اوہر کا پورا رومانچ اور اس مقابلے کی پوری ہائی لائٹ آج کے اس ویڈیو میں پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چننے سپر کنگز کے یا پھر پنجاب کے جبرے والے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آئی پیل میں آپ کونسی ٹیم کو سپورٹ کرتی ہو تو چلیے دوستو بنا بقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل 2022 کا گیارابہ مقابلہ آج چننے سپر کنگز اور پنجاب کنگز کے بیچ کھیلا گیا جہاں دونہی ٹیموں کے بیچ ہمیں کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے اس میچ میں چننے سپر کنگز کے ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہی پر پنجاب کنگز کے ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا اب اس میچ کی شروعات ہوئے پنجاب کنگز کے طرف سے اوپنر بلے باز کی روپ میں مائنگ گروال اور شکر دھون بلے بازی کرنے کے لئے میدان پر اترے جہاں مائنگ گروال نے اننگز کے پہلی ہی گین پر چوکے کے ساتھ اپنا خطہ ہولا لیکن اگلی ہی گین پر مائنگ گروال مکہ چودری کی گین پر اپنا ویکیٹ گواں بیٹھے اور دوستو ماتر چار رن بنا کر پویلین ڈوٹ گئے دوسرے اوہر میں بھانوکا راجپکشا نے ایک گنچنبے چھکا جڑا لیکن اگلی ہی گین پر وہاں بھی رن آؤٹ کا شکار ہوئے جہاں دھونی نے انہیں شاندار طریقے سے آؤٹ کیا وہیں اب چوتے اوہر میں کریس جورڈر نے کیفائیتی گین بازی کرتے ہوئے ماتر چار رن خرچ کر دیئے اب لیام لیونسٹن کے بلے سے ایک اتیشی بلے بازی بھی دیکھنے کو ملے جہاں لیام لیونسٹن نے ایک ہی اوہر میں ایک کے بعد ایک دو چھکے جڑ دیئے ساتھی میں اسی اوہر میں تین بہترین چوکے لگاتے ہوئے تہل کا مرچہ دیا اس کے علاوہ چھٹے اوہر میں شکر دھون نے بھی ایک شاندار چوکا جڑا اور ساتھی میں اس کے علاوہ چھٹے اوہر میں بھی شکر دھون نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ایک چھکا اور دو چھکے جڑے چھے اوہر میں پنجاب کی ٹیم دو بیکیٹ کے نقصان پر بہتر رن بنا چکی تھی ساتھوے اوہر میں لیام لیونسٹن کے بلے سے ایک بار پھر سے گگنچن بھی چھکا دیکھنے کو ملا اس کے بعد آٹھوے اوہر میں پنجاب کی ٹیم نے کل ساتھ رن بٹوڑ لیے لیکن اب اس کے اگلی ہی اوہر میں شکر دھون کے بلے سے ایک اور چوکا دیکھنے کو ملا اس کے بعد دوستو دس پہ اوہر میں لیان لیونسٹن نے ایک گگنچن بھی چھکا لگاتے ہوئے اپنا اردشی تک پورا کر لیا لیکن اب اسی اوہر میں شکر دھون رینڈ راؤ کی گین پر اپنا ویکیٹ گواں بیٹھے اور تین تیس رن بنا کر پویلین لوٹ گئے دس اوہر میں پنجاب کی ٹین تین ویکیٹ پر ایک سو نو رن بنا چکی تھی اس کے علابہ گیارہوے اوہر میں لیونسٹن کے بلے سے ایک بہترین چوکا دیکھنے کو ملا لیکن دوستو اسی اوہر میں جڑی جا نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے لیونسٹن کو آؤٹ کر دیا جہاں دوستو لیام لیونسٹن نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ماتر 32 گیندوں میں ساٹھ رنوں کی پاری کھیڑی جس میں پانچ چھکے بھی موجود تھے تو وہیں پر دوستو اب 12 اوہر میں ایک بار پھر سے نئے بلے بار جیتے شرما نے ایک خطرناک چھکا جڑا دوستو پنجاب کے رنوں کی گتی کم نہیں ہو رہی تھی بلکہ جیتے شرما بھی شاندار بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے جہاں اوڑوں نے ایک بار پھر سے 13 اوہر میں جیتے شرما نے ایک گگن چمبی چھکا جڑا جیہاں دوستو اب 14 اوہر میں جیتے شرما کے بلے سے ایک اور گگن چمبی اور بہت ہی لمبا چھکا دیکھنے کو ملا لیکن اس کے علاوہ 15 اوہر میں دوین پٹوریس نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے جیتے شرما کو آؤٹ کر دیا جہاں جیتے شرما نے اپنے اس پاری میں 17 گیندوں میں 26 رنوں کی ویسپوڑک بلے بازی کی 15 اوہر میں پنجاب کی ٹیم 5 ویگیٹ پر 147 رن بنا چکے تھے اس کے بعد 16 اوہر میں شہروک خان بھی کریس جورڈن کی گین پر اپنا ویگیٹ گواں بیٹھے اور ماتر 6 رن بنا کر پویڈین لوڑ گئے لیکن دوستو اگلی ہی اوہر میں کگی سو رباڑا کے بلے سے ایک بہترین چوکا دیکھنے کو ملا لیکن پھر 18 اوہر میں ایک بار پھر سے کریس جورڈن نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے آڈین سمیت کو بھی ماتر 3 رن کے ویکتگل سکور پر آؤٹ کر کے پویڈین کا راستہ دکھا دیا اور اس اوہر میں کریس جورڈن نے ماتر 5 رن خرچ کر دیے لیکن دوستو 19 اوہر میں راہل چہر کے بلے بازی کا توفان دیکھنے کو ملا راہل چہر نے پہلے تو ایک بہترین چوکا جڑا اور اس کے بعد ایک کگنچنبی چھکا بھی جڑا لیکن دوستو اسی اوہر کی انتیم گین پر راہل چہر ڈوین پیٹوریس کی گین پر اپنا ویکیڈ گواں بیٹھے اور ساتھی میں 12 رن بنا کر پویڈین لوٹ گئے یعنی دوستو اس طرح سے پنجاب کنگز کے ٹیم نے 20 اوہر کے پاری میں 8 ویکیڈ کے نقصان پر 180 رن بنا لیے تھے اور چنے سپرکنز کے ٹام نے 181 رنوں کا لکش رکھا تھا اب دوستو چنے کی طرف سے سلامی بلے باز کی روپ میں روتراج کائکوار اور روبین اتھابا اوپننگ بلے بازی کرنے کے لیے آئے دوسری ہی اوہر میں روبین اتھابا کے بلے سے ایک کرارہ چوکا دیکھنے کو ملا لیکن اسی اوہر میں کگیسو ربارہ کی گین پر روتراج کائکوار اپنا ویکیڈ گواں بیٹھے اور ماتر ایک رن بنا کر پویڈین لوٹ گئے تو ہی پر اس کے بعد تیسرے اوہر میں ویبو ارورا کی گین پر اور روبین اتھابا بھی آؤٹ ہو گئے اور ماتر تیرہ رن بنا کر پویڈین لوٹ گئے لیکن دوستو اس کے بعد چوتے اوہر میں امبادی رائیڈو کے بلے سے ایک شاندار چوکا دیکھنے کو ملا لیکن پانچ بے اوہر میں موین علی ویبو ارورا کی گین پر کلین بولڈ ہو گئے اور بینا کھاتا کھولی ہی پویڈین لوٹ گئے چھٹے اوہر میں روبیندر جڑے جاں ارشدیب سیہن کی گین پر کلین بولڈ ہو گئے اور شنی رن کے سکور پر ہی آؤٹ ہو کر پویڈین لوٹ گئے حالانکہ دوستو نئے بلے باز شیو ام دوبے نے اسی اوہر میں ایک شاندار چوکے کے ساتھ اپنا خاطہ کھولا چھے اوہر میں چنے کی ٹیم چار وکیٹ پر ستائیس رن بنا چکی تھی لیکن دھڑلے سے وکیٹ گر جانے کی وجہ سے چنے سپرکنس کی ٹیم بری طرح سے پست ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد ساتھوے اوہر میں امباتی رائیڈو اور شیو ام دوبے نے دونہ ہی کھلاڑیوں نے ایک ایک چوکا بڑھو رہا پرانتو آٹوے اوہر میں آڈین سمیت کی گین پر امباتی رائیڈو اپنا وکیٹ گواں بیٹھے اور ماتر تیرہ رن بنا کر پویڈین لوٹ گئے ماتر 38 رن کے سکور تک ہی چنے کی آدھی ٹیم پویڈین لوٹ چکی تھی نووی اوہر میں راحل چہر نے تین رنوں کا کیفائیتی اوہر نکالا لیکن اس کے بعد دس بے اوہر میں شیو ام دوبے کے بلے سے ایک گنچم بھی چھکا دیکھنے کو ملا دس اوہر میں چنے کی ٹیم پانچ بگیٹ پر تریپن رن بنا چکی تھی حالائن کی چنے سپرکنس کی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے سانڈ گیندوں میں 128 رنوں کی ضرور تھی گیاروی اوہر میں شیو ام دوبے کے بلے سے ایک بار پھر سے کرارا چوکا دیکھنے کو ملا باروی اوہر میں شیو ام دوبے نے ایک بار پھر سے شاندار چوکا جڑا لیکن اس کے بعد تیرہوی اوہر میں لیام لیونگسٹن نے کیفائیتی گن بازی کا نظرہ دکھایا اور اوہر میں ماتر 3 رن خج کر دیا وہیں دوستو چودہوی اوہر میں شیو ام دوبے نے اپنی آتیشی بلے بازی کا نظرہ دکھایا اور دو لگاتار چھکے جڑ دیئے اگلی ہی گین پر ایک رن لے کر اپنا اردش تک بھی پورا کر لیا اس کے بعد پندر بے اوہر میں شیو ام دوبے کے بلے سے ایک بار پھر سے کرارا چوکا دیکھنے کو ملا لیکن اسی اوہر میں شیو ام دوبے لیام لیونگسٹن کی گین پر اپنا وکیٹ گواں بیٹ ہے اور 57 رن بنا کر پوویلین لوٹ گئے اسی اوہر میں نئے بلے باز دوین براو پہلی ہی گین پر آؤٹ ہو گئے اور اپنا خاتہ بھی نہیں کھول پائے مندرہ اوہر میں چھنے کی ٹیم ساتھ وکیٹ پر 98 رن بنا چکی تھی سول بھی اوہر میں دوین پیٹوریس کے بلے سے ایک گگن چم بھی چھکا دیکھنے کو ملا لیکن اسی اوہر میں دوین پیٹوریس راہول چہر کی گین پر اپنا وکیٹ گواں بیٹ ہے اور ماتر آٹھ رن بنا کر پوویلین لوٹ گئے حالانکہ دوسری درب مہندر سیہ دھونی لگاتار چھنے کی طرف سے ڈٹ کر خڑے تھے سترہ بھی اوہر میں مہندر سیہ دھونی کے بلے سے ایک گگن چم بھی چھکا دیکھنے کو ملا اسی اوہر میں دھونی نے ایک کرارہ چوکا بھی جڑا لیکن 18 بھی اوہر کے پہلی ہی گین پر مہندر سیہ دھونی راہول چہر کی گین پر اپنا وکیٹ گواں بیٹ ہے اور ماتر 23 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے دھونی کے آؤٹ ہونے کے ساتھ ہی چینے سپرکنز کی ٹیم کا نوہا وکیٹ گراہ اب چینے سپرکنز کی ٹیم کا آخری وکیٹ بجا تھا 18 بھی اوہر کے پہلی ہی گین پر کریچ چورڈن نے بہترین گین بازی کرتی ہوئے وکیٹ حاصل کیا چینے سپرکنز کی ٹیم 126 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی وہیں پنجاب کی ٹیم نے اس مقابلے کو چوبون رنوں کے بڑے انتر سے جیت لیا دوستو اسے میں چینے کی ہار پر اور پنجاب کی جیت پر آپ کی مہتوپورن رائے کیا ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دے دھنیواد